وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نواز شریف پر پھٹ پڑی کہتی ہے نواز شریف ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں وہ بلکل سہت مند ہے وہ جب سے بیرونے مل گئے ہیں ان کا کوئی آپریشن ہوا نائلاج نواز شریف وطن واپس آئے اور اپنی سزا کاٹے وہ سما کے نمائندے دانیال عمر سے خصوصی گفتگو کر رہی تھی میں ایک ڈاکٹر ہوں آپ بار بار مجھے ہی لکھ کے بھیجتے ہیں خط کے اندر کے میں اس وقت سے بیماری ہوئی پھر یہ بیماری ہوئی پھر یہ بیماری ہوئی پھر یہ بیماری ہوئی مجھے یہ نہ بتائیں آپ کہ اب اس وقت ریسنٹ ٹیسٹ کیا ہوئی ہے مجھے آپ یہ نہ بتائیں کہ اس وقت ریسنٹ انٹرونشن کیا ہوئی ہے latest اس وقت کیا picture ہے آپ کے heart کی latest اس وقت آپ کی diabetes کے کیا حالات ہیں اس وقت آپ کے platelet counts کے بارے میں کیا حالات ہیں بھئی آپ مجھے نہیں بھیجیں گے test تو میں کس قسم کا opinion دے سکتے کوئی evidence ہوتا ہے نا سامنے جس کے اوپر آپ اپنا opinion دے سکتے ریپورٹ تھوڑی ہے ایک letter ہے جس letter میں انہوں نے mention کیا گیا یہ ہوا دو ہزار چار سن کی history شروع ہوتی ہے کہ یہ کیا دل کی تکلیف ہوئی خان صاحب جو ہیں وہ ان کا بیماریوں کے مسئلے کے اندر تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان سے پوچھئے باہر سے کوئی معالج انہوں نے بلانا ان کو بلائیں اور ان کو اچھا سی اچھا treatment دے جو چودہ دن وہ ہمارے پاس رہے اس میں تو وہ کافی میری طرف سے تو انہوں نے میں جب ملنے گئی تو انہوں نے کہا مجھا بڑی تسلی ہے اور بڑا اچھا treatment ہو رہا ہے معالج انہوں نے لکھے بھی دیا کہ solitary confinement کے ان کو بلکل الہدہ جیل میں رکھا جائے تو ان کے دل کی تکلیف پڑھ سکتی ہے تو گھر کے بہت سارے بندے بھی بیل پہ ہیں ان کو ان کے ساتھ کٹھا کر دیتے ہیں تاکہ اکیلے نہ محسوس کریں اس قوم کو کتنا بے وقوف ہم بنائیں گے مطلب اس قوم کو آپ بار بار وہی باتیں آئیں واپس اور سزا کٹیں اپنی دو سال سے تو وہاں بیٹھے ہیں اس کا مطلب ہے دو سال کی تو اور سزا جو ہے یہاں کٹنی پڑے گی تاکہ اپنا time آپ پورا کریں اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اتنی طاقت دے کہ وہ واپس آئیں اور اپنی سزا کٹیں مکمل کریں